بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زشان ملک حاضر خدمت ہے ناظرین کے نام کچھ ہی دیر سے سوشل میڈیا پر ایک اوتھم برپا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منحرف رکن پنجاب اسمبلی فیصل اکرم خان نیازی جو کہ مصطافی ہو گئے تھے پنجاب اسمبلی کے رکنیت سے انہوں نے سپیکر پرویل جلائی کو اپنا سطیفہ پیش کر دیا تھا اور نون لیگ سے انہوں نے مکمل دور پر اپنی راہیں جدا کر لی تھی اور دو روز قبل انہوں نے پاکستان طریق انصاف کے چیئرمن جناب عبران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور اس ملاقات میں جناب نواب زادہ آیاز خان نیازی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے چودری خالد جوید آرائن صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے تو آج یہ خبر چل رہی ہے کہ فیصل اکرم خان نیازی نے مسلم لیگ نون کے حق میں ووٹ دینے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نون لیگ سے کبھی الگ نہیں رہے ان کی راہیں نون لیگ سے جدا نہیں ہیں اور سو سو باتیں آ رہی ہیں ہر بند اپنے کمنٹ پاس کر رہے ہیں مختلف ٹوئٹس آ رہی ہیں اور کئی نیوز چینلز میں بھی اس چیز کو لے کر بڑے تفسریں کیا جا رہے ہیں لیکن ایسی بات میں کوئی صداقت نہیں ہے فیصل اکرم خان نیازی یہ غیرت مند لیڈر ہے اور ان کے ترجمان کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ وہ ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی صداقت نہیں ہے ایک ایسا بندہ جس نے دس سال مسلسل محنت کی اس پارٹی کے لیے تو اور اس کے بعد پاکستان مس مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جو یعنی ایم پی اے منتخب ہوا اور اس کے بعد پھر بھی ایمنان خان صاحب سے اور پارٹی سے اس کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے اپنی رکنیت سے استیفہ دے دیا تو یہ بندہ جو دو روز پہلے اس شخص سے ملاقات کر گیا ہے جسے غیرت کا سمندر کہا جاتا ہے جسے یعنی انتہائی غیرت مند لیڈر کے دور پر پوری دنیا مان چکی ہے ایسے لیڈر سے اس بندے کی ملاقات ہو اور وہ آج دو روز بعد ہی اپنے اس فیصلے سے ہٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ تمام باتیں غلط ہیں میڈیا پر چلنے والی تمام خبریں بلکل غلط ہیں ان کی تردید کرتا ہوں فیصل کرم خان نیازی صاحب کے ترجمان کے طرف سے بھی ان تمام باتوں کو ان تمام باتوں کی تردید کی جاتی ہے کوئی صدا گد نہیں ہے اس قسم کی باتوں پر بلکل کان نہ دھریں فیصل کرم خان نیازی کل بھی طریقہ انصاف کا حصہ تھے اور آج بھی وہ طریقہ انصاف کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ طریقہ انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی وہ ہے بطور اور غیرت مند لیڈر الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کامیاب بھی ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ